شیم دھوم ریمیڈی اس میں آپ کا سوابت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کامدہ ایک آدشی کے بارے میں سب سے پہلے دوں آپ کو بتا دیں گے کامدہ ایک آدشی اس ورس کون سی تاریخ کو ہے دوسرا ہم آپ کو یہ بتا دیں گے کامدہ ایک آدشی کا برت ویدی کیا ہے آج سے فل کیا ملتا اور فل کی کتھا بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو کامدہ ایک آدشی کا ہے تو اس بار کامدہ اکادسی پرت جو ہے وہ سات اپریل کے ہے سات اپریل کو کامدہ اکادسی ہے پہلی چیز اب آپ کو بتائیں گے کامدہ اکادسی کے بارے میں چیتر شکل پکش میں کامدہ اکادسی نام کی اکادسی ہوتی ہے کہا گیا ہے کہ کامدہ اکادسی برم حفتے یادی پاپوں تتہا پیسا چتو یادی دوشوں کا ناش کرنے والی ہے اس کے پرنے اور سننے سے باشپین یکر کا فل ملتا ہے ہم آپ کو کتھا بتا دیتے ہیں پرانوں میں اس کے وصحے میں کتھا ملتی ہے پراشین کارل میں بھوگیپور نامک ایک نگر تھا وہاں پر انہیک اشوریوں سے پندریک نام کا ایک راجہ راجی کرتے تھے بھوگیپور نگر میں انہیک اپسورہ کنر اور گندر واغت کرتے تھے ان میں سے ایک جگہ للیتا اور للیت نام کے دو استری پرش اتینت بیوہ سالی گھر میں نواز کرتے تھے ان دونوں میں اتینت سنے تھا یہاں تک کی الگ الگ ہو جانے پر دونوں بیاکور ہو جاتے تھے ایک دن گندر للیت دروار میں گان کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنی پتنی کی یاد آگئی اس سے اس کو سر لے اور تال بگڑنے لگا اس روٹی کو کرکٹ نامک ناگ نہیں چاند لیا آئے یہ بات راجہ کو بتا دی راجہ کو للیت پر بڑا کرو دھایا راجہ نے للیت کو راجشت ہونے کا شراب دے دی جب اس کی پریعتمہ للیتا کو یہ بھرطانک معلوم ہوا اس سے تند کھید ہوا للیت ورسو ورسو تک راجشت سیونے میں گھومتا رہا اس کی پتنی بھی اسی کا نوسرن کرتی دی اپنے پتی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بڑا دکھی ہوتی گی وہ سرنگی رشی کے آسرم میں جاگر گریت بھاو سے پراتھنا کرنے لگی اسے دیکھ کر سرنگی رشی بولے کی ہے سو بھگے تم کون اور یہاں کس لی آئی ہو للیتا بولے کی ہے مونی میرا نام للیتا ہے میرا پتی راجہ پندرک کے شعب سے وشالکائے راجشت ہو گیا ہے اس کا مجھ کو مہان دکھ ہے اس کے ادار کا کوئی اپائے بتائی رشی شنگی بولے گندرب کنیا اب چہتر شکل اکادسی آنے والی ہے اس کا نام کامدہ اکادسی ہے اس کے ورط کرنے سے منشع کے سب کار سے دھوٹ ہے یا دیتو کامدہ اکادسی کا ورط کر کے اس کے پنے کا فل اپنے پتی کو دے تو اس سے کنی راجشت سے ان سے مکت ہو جائے گا اور راجہ کا شراب بھی اور شمیر شاند ہو جائے گا للیتا نے مونی کی آکیاں پالن کیا اور اکادسی کا فل دیتے ہیں اس کے پتی راجشت سے یونی سے مکت ہو کر اپنے پرانے شروع کو پرابت ہو گئے پھر نیک سندر آب وسترہ بوشنوں سے یکت ہو کر للیتا کے ساتھ ویہار کرتے ہوئے دونوں ویمان میں بیٹھ کر سورگ لوگ کو پرابت ہو گئے ایسی مانتہ ہے کہ اس ورط کو ویدی پروب کرنے سے سمست پاپ ناش ہو جاتے ہیں پتہ راجشت سے یادی کی یونی بھی چھوڑ جاتے ہیں سنسار میں اس کے برابر کوئی اور دوسرا ورط نہیں ہے یا سننے سے باج پہ یکت کا فل پرابت ہوتا ہے اب کامدہ ایک آدیسی کی جو ورط ویری ہے وہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں پرنو پران کے انصار کامدہ ایک آدیسی کے دن بھگوان وشنوں کا پوجن کیا جاتا ہے ہندو دھم گنتو کے انصار کامدہ ایک آدیسی کے دن سنان یادی سے سندھ ہو کر ورط سنکل پلینا چیئے اس کے پششا بھگوان وشنوں کا فل پھول دودھ بنچامر تل یادی سے پوجن کرنے کی صلاحہ دی گئی ہے رات میں سنانے چیئے بلکہ بھجن کردن کرتے ہوئے رات بتانے چیئے اگلے دن یعنی پارن کے دن پنا پوجن کرنے کے برامن کو بھوجن کرانا چیئے دکشنا دیکھر برامنوں کو ویدہ کرتنے کے بعد بھوجن گرن کرنے کے اپواست کھولنا چیئے کامدہ ایک آدھتی کا ورطگیدی ڈیڈان دورہ پارن کرنے سے منصر کے سمی فاپ دور ہو جاتے ہیں کامدہ ایک آدھتی ورطگی قصہ سننے یا سنانے سے بھی سمان پنے ملتا ہے دھنیواز آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ کو پیچھیں دھنیواز